اسلام علیکم میں ڈریکٹر نسیمن زوجی میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب صبح جو میرے چینل میڈیکل انفو ٹیک پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آج کا میرا طابق بہت قابلہ کا ہو رہا ہے جو کہ فیملی پلاننگ مولکی بڑھتی ہوئی عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ کے میتھر اپنا نام اشیر ضرورت ہے اس چیز کے تو فیملی پلاننگ کے میں ہم کانڈم استعمال کر سکتے ہیں پیلز کاوپارٹی امپلانون جڈھیل فیمل کانڈم میل کانڈم فیمل ڈائفرام فیمل پیچیز اس طرح کی کوئی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت سے نقصان بھی ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں جیسے منسیز بھی ڈسٹروب ہو سکتے ہیں موٹاپا ہو سکتا ہے یا ہیوی گسم کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے انیمن کی طرف پیشنٹ جا سکتا ہے یا ایمن اوریا ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس ایک حیرت انگیز پروڈکٹ موجود ہے جو کہ ہے فیملی پلاننگ کا کیپسول یہ پورے ایک سال کا وقفہ کرتا ہے آپ اس کا ریزلٹ 100% بڑھانے کے لیے ایک سال میں دو بار استعمال کریں گے منسیز کے چوتھ دن آپ نے ایک کیپسول کھانا ہے آپ میں بات کرتی ہوں کہ اس کے بینیفیٹس بار جی اس کا ریزلٹ 95 سے 98% ہے سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے جس طرح اہم چیزوں کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے یعنی وہ ہارمونل ہوتی ہیں کیمیکل ہوتی ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بالکل نیچرل آپ کہہ سکتے ہیں دوسری چیزوں کی طرح موٹاپا منسیز ڈسٹب نہیں کرتا ہے منسیز کے چوتھ دن آپ نے یہ کھانا ہوتا ہے یہ آپ آپریشن والے مریض کو نارمل ڈیلیوری والے مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں مطلب یہ کہ کوئی بھی مریض جو فیملی پلاننگ کر سکتا ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں نوٹ اگر کوئی عورت نہا کر آئے اور فیملی پلاننگ کرنا چاہے تو ہم پرگننسی چیک کریں گے اگر تو یو پی ٹی نیگیٹیو ہے تو پھر ہم اپنے کلائنٹ کو یہ کیپسول استعمال کروا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی پروڈکٹ پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ